دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بارہ بائی بیس اسکوائر فٹ میں ہاؤش پلان پلان بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں آج بارہ بائی بیس میں آپ ایک اچھا سا گھر کیسے ڈیجائن کر سکتے ہیں حالانکہ اسپیس کم ہے لیکن پھر بھی آپ ایک فل ہاؤش پلاننگ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بیٹ روم لیٹن بات روم کیچین اسٹیئرز وہ ساری شبدہیں ملتی ہیں یہ موڈل آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوگے اسی کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور اسی موڈل کا سائز ہے بارہ بائی بیس بارہ فٹ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو بیس فٹ میں فرنڈ کی بات کریں سامنے سے یہ آپ ایسا دیکھ پا رہے ہوگا میں اس کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس موڈل کو سامنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس موڈل کو ایسا دیکھ پا رہے ہوگے فرنڈ سے ٹاپ کی بات کرتے ہیں ٹاپ بیو آپ کا یہ ہے اور سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو تھری سائیڈ کے لوگش ہے دوستو آپ اس مکان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت ہی بیتری انہوں اور عمدہ پلان یہ میں نے کریٹ کیا ہے اسی کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ہمیشہ کی طریقے سے ہم گزارے صاحب سے ضرور کریں گے اگر آپ ابھی تک اس مال ہوس پلان کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز جرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اگر یہ یوڈا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے پیج نیو ٹیک کو بھی جرور سے جرور فالو کر لیں تو چلو اس موڈل کو پورا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کی طریقے سے ہم اس موڈل کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس کا ہم گراؤنڈ فور پر آپ کو لے چلتے ہیں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جس میں سب سے پہلے مین ڈور یہ ہے آپ کا اور اوپر ونٹلیشن کے لیے ونڈو دیا ہے اور یہ ایک ونڈو ہے یہ بھی ونڈو ہے آپ ونٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسٹیئرز وغیرہ مل جاتی ہیں یہ دیکھئے کہ اسٹیئرز یہ آپ کا ایک بیٹ ڈوم ہے میں نے یہاں پر کچھ بھی ڈالا نہیں دوستو بیٹ وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ بیٹ ڈوم ہے جس کے لیے دور اور یہ ونڈو ہے اس میں یہ آپ کا دیا ہے دوستو لیٹنگ باتروم کمائنڈ جگہ کم ہے اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہی مینج کرنے ہی پڑیں گے یہ آپ کا لیٹنگ باتروم اور یہ آپ کا کچھین ہے فرنٹ میں جو کی ونٹلیشن کے لیے ونڈو دیا ہے یہ ٹوٹل اسپیس 12 فٹ ہے دوستو جس میں کی میں نے یہ چوڑھائی صرف 6 فٹ رکھی ہے کیونکہ آپ کو یہ گیلری سے آپ کو یہ دیکھ رہی ہے اس میں آپ کو اسٹیئرز بھی ادھر سے لانی ہے تو ماتر 2 فٹ کا آپ اسٹیئرز دیں ادھر سے اندر سے باہر کی اور اور نیچے آپ بائک وغیرہ بھی پارک کر سکتے ہیں یہ تو اس کا گراؤنڈ فلور ہو گیا جس میں آپ کو ایک بیٹ ڈوم یہ آپ کا لیٹنگ اور بات روم یہ آپ کا کچھین یہ اسٹیئرز مل جاتی ہیں 12 بائی 20 سکوائر فٹ میں اب ہم اس کے فش فلور پر اگر ہم بات کریں اس کا فش فلور تو یہ دوستو اس کا فش فلور ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ گلاسس ہیں دوستو ڈیزائننگ کے لیے میں نے اوپر تک لگا رکھا ہے اسٹیئرز کے مادر میں جیسے اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے ہوئے سیمٹو سے بیٹ ڈوم اور یہ آپ کا لیٹنگ بات روم مل جاتا ہے یہاں پر کچھین میں نے ہٹا دیا ہے یہ آپ کو اتنا اوپن سپیس مل جاتا ہے اس میں میں نے چاروں طرف ریلنگ لگا رکھی ہے اور یہ دوستو ایک گلاسس کا پارٹ ہے اگر ہم لائش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا لائش فلور ہے دوستو یہاں پر صرف جینو کے میں نے ڈھک دیا ہے اور چاروں طرف سے بانڈی دے دی ہے تین فٹ کی یہ آپ کا تین فٹ کا اپر آنس ریلنگ ہے اور یہ سٹیئرز میں نے ڈھک دیا ہے تو یہ پورا گلاسس اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ پورا موڈل ہو گیا بارہ بائی بیس اسکوائر فٹ میں موڈل کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک سے ضرور کریں اگر دوستو آپ کا کوئی بھی ریکمینڈڈ موڈل ہے تو ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہمیں اس موڈل کو ڈیجائن کریں گے یہ موڈل بھی ہمارے ایک سبکرائبر تھے ان کے کہنے پر ہی اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے تو آپ بھی اگر کوئی موڈل ڈیجائن کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو آپ لوگ دوستو لائک تک نہیں کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک تک کیا گرے ہیں اور ساتھ سای شیئر کیا گرے ہیں اور دوستو اس مال لفظ پلان کو اگر آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبکرائب کرلیں تھانکس ووچے